بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ہوتل سٹائل سپیشل دال مونگ بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزہگی بنیں گی تو آئیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں ویورز میں نے ایک کڑاہی میں آدھا کپ آئل کا لیا ہے اور آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کچھ کھڑے مسالے کھڑے مسالوں میں ہیں دارچینی کے ٹکڑے تین عدد دو عدد موٹی علائچی باردیان کے پھول کے ٹکڑے ہیں تین عدد لونگ ہیں اور ایک چمچ میں نے لیا ہے سابود زیرا اب ہم یہ مسالے آئل میں آئٹ کر دیں گے اب ہم ان مسالوں کو تین سیکنڈ تک کے لیے آئل میں فرائی کریں گے تین سیکنڈ ہو گئے ہیں اب ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی دو عدد پیاز پیاز کو ہم لوگ گولڈن کلت آنے تک پرائی کریں گے پیاز ہمارا ہم لوگ گولڈن کلت آنے تک پکائیں گے ویورز پیاز ہمارا 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 گولڈن کلت میرے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تین عدد تمارٹر تمارٹر تمارٹروں کو ہم ساپ ہونے تک پکائیں گے یہاں ہم تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ ہی تماماٹر جو ہمارے اچھو سا گرجیں ایڈ کروں گی کچھ اور مسائلیں آدھا چمچ میں نے لیا ہے پیسا ہوا سوکا دھنیاں نمک ہسپے ذائقہ ہلتی پاورڈر میں نے لیا ہے آدھا چمچ اور آدھا چمچ جو ہے میں نے لال مرچ کا لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم مسائلوں کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں پانی بھی ایڈ کریں گے جس کی وجہ سے یہ دال کا ذائقہ جو ہے یہ بہت اچھا ہوگا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دال کو دال جو ہے میں نے ایک بول میں لی تھی ایک پاؤ ڈال لی تھی میں نے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اسے اب ہم دال کی بھی اچھے سے بھونائی کریں گے اور ساتھ ساتھ پانی بھی ڈالتے رہیں گے تاکہ دال جو ہے ہماری جبکے نہ اب ہم دال کو گھلانے کے لیے اس میں پانی ایڈ کریں گے دس منٹ کے لیے ہم اسے کور کر دیں گے سلو فلیم پہ دس منٹ ہو گئے ہیں دکن ہٹا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہماری دال جو ہے یہ بہت اچھی تیار ہوئی ہے ابھی دال میں تھوڑا سا پانی ہے اگر آپ یہ پانی سکانا چاہتے ہیں دال کو بلکل خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے خوش کر سکتے ہیں اور میں اس میں تھوڑا سا پانی رکھوں گی ڈال میں ابھی ہم دال کے لیے اچھا سا تڑکہ تیار کریں گے ویورز میں نے پین میں آدھا کپ کے قریب آئل لیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ کے برابر اترک لستن کا پیسٹ مرچیں دو عدد ہری مرچیں جنہیں میں نے پہلے سے کٹ لگا لیا تھا اور اسی کے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں پانچ عدد ثابت لال مرچ ویورز ہمارا امیزنگ سا تڑکا تیار ہو چکا ہے اب ہم تال کو تڑکا دیں گے یہ دیکھیں دی جی ویورز ہماری آج کی سپیشل ہوتل سٹائل مونگ ڈال ریسپی بن کے تیار ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے آپ سے اجازت جا ہوں گی اللہ حافظ